بسم اللہ الرحمن الرحیم رائے بیم جس کے حوصلے بڑے بلند تھے جس کے لشکیوں کے جذبے جوان تھے اس لیے کہ وہ اس سے پہلے سلطان مظفر کے ایک لشکر کو شکست دے چکے تھے لہٰذا اس بار بھی وہ امید رکھتے تھے کہ کامیاب وہی رہیں گے لیکن تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ایدھر کے راجہ رائے بیم نے دیکھا کہ قیسر خان اور اعتماد خان کے سامنے اب اس کے لشکر کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی یہاں تک کہ رائے بیم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے لشکر کی اکثریت کو قیسر خان اور اعتماد خان نے موت کے گاٹ اتار دیا تھا اور اس کے لشکری اب قیسر خان کا سامنا کرتے ہوئے خوفزدہ ہو رہے تھے اور پیچھے ہٹ رہے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے رائے بیم نے فوراں شکست قبول کی اور باکڑا ہوا لیکن اس طرح بھاگنا بھی آسان نہیں تھا قیسر خان اور اعتماد خان نے اس کا تاقب شروع کر دیا تھا اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہوتی ہوئے اس کی تعداد کو مزید کم کرنے لگ گئے تھے آخر تاقب ترکر کی قیسر خان پلٹا رائے بیم کے پڑاؤ سے جو کچھ حاصل ہوا اسے چند دستوں کی نگرانی بے دے کر اس نے سلطان مزفر کی طرف روانہ کر دیا تھا اپنے پڑاؤ کو اس نے اٹھایا اور ایک بار پھر ادھر روانہ ہوا جدر ادھر کا راجہ رائے بیم باگا تھا رائے بیم کی شکست کے متعلق لکھتے ہیں کہ شکست اٹھا کر رائے بیم بیجہ نگر کے کوہستانی سیسلوں میں چھپ گیا تھا دوسری طرف سلطان مزفر کو جب قیسر خان اور اعتماد خان کی شاندار فتح کا علم ہوا تو اس نے بھی راجہ ایدھر کے علاقوں کا رخ کیا چنانچہ موریخین مزید لکھتے ہیں کہ سلطان مزفر نے ایدھر کے علاقے میں پہنچ کر جو راجپوت راستے میں ملے انہیں بڑی زلط اور خواری کے ساتھ تلوار کے گھاٹ اتارا اس کے ساتھ ہی موریخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایدھر کے راجہ رائے بیم کے علاقے میں سلطان مزفر کی لشکر یکجہ ہو گئے اور تباہی اور بربادی کا ایسا بازار گرم کیا کے ایدھر کی کوئی امارت باغ مندر باقی نہ رہا رائے بیم نے پریشان ہو کر جب دیکھا کہ اب اس کی خیریت نہیں اور اس کے علاقوں کو پامال کرنے کے بعد سلطان اسے حاصل کیے بغیر واپس نہیں جائے گا تک وہ بیجا نگر کے کوہستانے سلسلوں سے نکلا اور اپنے ایک مشیر گھوپال کو سلطان مزفر کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ سلطان کی خدمت میں خاضر ہو کر اس کی غلطی اور قصور کی معافی مانگے چنانچہ جس وقت سلطان مزفر اور قیسر خان نے اپنی لشکر کے ساتھ ایدھر کے راجہ رائے بیم کے علاقوں میں پڑاؤ کیا ہوا تھا رائے بیم کا آدمی گھوپال سلطان کے لشکر میں داخل ہوا اس موقع پر سلطان کے محافظ دستوں کا سالار خداوند خان سلطان کے سامنے آیا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنا لگا سلطان مخترم ایدھر کے راجہ رائے بیم کا ایک نمائندہ جس کا نام گھوپال ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے چنانچہ سلطان مزفر نے ایدھر کے راجہ رائے بیم کے گھوپال کو جب حاضر ہونے کا حکم دیا تب گھوپال کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان تھوڑی دیر تک بڑے غور سے گھوپال کا جائجہ لیتا رہا پھر اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں اور کہنے لگا کیا تم بتا سکتے ہو تمہارے راجہ رائے بیم نے کیا سمجھ کر اور کیا جان کر ہمارے علاقے سامرمتی پر حملہ کیا اور اسے اپنی حدود میں شامل کرنے کی کوشش کی سلطان مظفر کے اس سوال پر گھوپال چند لمحوں تک گھبراسا گیا تھا پھر اس نے اپنے آپ کو سنبالا اور سلطان مظفر کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور گہری سازش ہے اور یہ سازش کرنے والے آپ اور ہمارے راجہ رائے بیم کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پہلے ہمیں اس سازش کا علم نہیں تھا لیکن بعد میں ہمارے مخبروں نے ہمارے راجہ رائے بیم کو اعتلاع دی کہ اس کی پیجے ہمارے دشمنوں کے کیا آزائم اور ان کے کیا ارادے اور خواہشیں تھی گوپال کے یہ الفاظ سن کر سلطان کے چہرے پر خفگی اور پریشانی سے بل پھڑ گئے تھے ایک بار پھر گوپال کی طرف اس نے دیکھا اور اسے مخاطب کیا تم کس سازش کی بات کر رہے ہو گوپال نے اپنی ہنٹوں پر زبان پیری پھر کہنے لگا سلطان مخترم چند ہفتے پہلے رانہ سانگا کا ایک نمائندہ ہماری راجہ رائے بیم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اسے اس بات کی انگیخت کی تھی کہ ماضی میں سامبر متھی کا علاقہ ایدر کی غدود میں ہوا کرتا تھا لہٰذا رائے بیم اپنی لشکر کو حرکت ملائے اور سامبر متھی پر قبضہ کر لے اس لئے کہ سامبر متھی پر قبضہ کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کیونکہ گجرات کے سلطان مظفر ان دنوں مالوہ کی طرف کوز کر رہے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں سامبر متھی پر قبضہ کرنا آسان اور سہل ہے ایک بار قبضہ ہو گیا تو پھر اس کی واپسی بڑی مشکل ہو جائے گی رائے بیم کو یہ بھی یقین دلانے کی کوشش کی گئی تھی اس سسلے میں اگر اسے رانہ سانگا کی مدد کی ضرورت ہوئی تو اس کی مدد بھی کی جائے گی یہ ساری باتیں سارا معاملہ میری موجودگی میں ہوا تھا رائے بیم پہلے تو اس کیلئے تیار ہی نہیں تھا جب رانہ سانگا کی نمائندے نے زور دیا بڑے بڑے الفاظ میں انگیخت کی تب رائے بیم حامی بڑھ گیا اور اس نے یہ غلطی کر دی اب یہ غلطی کر بیٹھنے کے بعد وہ پشتا رہا ہے اور آپ سے معافی کا طلبگار ہے سلطان محترم رانہ سانگا ہمارے اور آپ کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتا ہے اور خراب تعلقات سے وہ اپنی لئے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے دراصل رانہ سانگا چاہتا ہے کہ وہ ہندوستان کی سب سے مضبط حکومت کا حکمران بن کر سامنے آئے اور ہندوستان کا ایسا راجہ بنے جس کے سامنے ہندوستان کی سب چھوٹی بڑی طاقتیں اور حکومتیں سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں سلطان محترم میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رائے بھیم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں اس سے متعلق رانہ سانگا کے نسبت آپ سے زیادہ اچھے اور بہتر تعلقاتیں اور میرے خیال میں ان کے اچھے تعلقات کی وجہ سے رانہ سانگا نے یہ سازش کی تاکہ آپ کے تعلقات رائے بھیم سے کشیدہ ہو جائیں جس سے صرف رانہ سانگا ہی کو فائدہ ہو سکتا ہے لہٰذا رائے بھیم نے مجھے ایلچی بنا کر آپ کی خدمت میں بیجا ہے تاکہ میں رائے بھیم کے رویہ کی معافی مانگو اور آئندہ رائے بھیم آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا متی اور فرمبر بردار بن کر رہے گا اور ہر طرح سے آپ کا حلیف اور حامی ہوگا موریخین اس معاملے کو کچھ اس طرح لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رائے بھیم نے پریشان ہو کر اپنی مشیر گوپال کو سلطان مظفر کی خدمت میں رہ پانا کیا اور گزارش کی کہ اس نے پریشانی اور الجن کے عالم میں ایسی حرکت کی ہے اور میں آپ کے قہر و غضب کا شکار ہوا لہٰذا میں خضور کی خدمت میں بیس لاکھ تنگے جو دو ہزار تومان کے برابر ہوتے تھے اور ایک سو گھوڑے پیش کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا قصر معاف کیا جائے حضور کی رحم دلی اور بندہ نوازی سے مجھے پوری پوری امید ہے کہ آپ میری اس معذرت کو قبول فرمائیں گے اور میری پریشان خالی کی لاج رکھیں گے یہ الفاظ موریخین کے ہیں جو گوپال کے ذریعے سلطان مظفر تک پہنچائے گئے تھے موریخین لکھتے ہیں کہ سلطان مظفر نے ایدھر کے راجہ رائے بیم کی اس معذرت کو قبول کر لیا اور اسے معاف کر دیا اور جو علاقے پہنے اس کے تحت تھے ان پر اس کی راج کو بحال کر دیا تھا رانہ سانگا جو اسے گجرات کے سلطان کے خلاف کرنا چاہتا تھا اس میں اسے ناکامی کا موت دیکھنا پڑا تھا رانہ سانگا کے بیوی لکھا روتی دونوں بیٹے جائے مل اور رام داس اور راج کماری کو شلیہ اپنی راج محل کے ایک کمرے میں بیٹے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ رانہ سانگا جو اپنے لشکر کی تربیت گاہ کی طرف گیا ہوا تھا مسکراتا ہوا اور بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہوا وہ اسی کمرے میں داخل ہوا جس میں اس کی بیوی دونوں بیٹے اور راس کماری کو شلیہ بیٹے ہوئے تھے جب رانہ سانگا مسکراتا ہوا اس کی بیچ میں آن بیٹھا تب کو شلیہ کچھ دیر تک خوشکن انداز میں اپنے باپ کی طرف دیکھتی رہی پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی پیتا جی آج ضرور آپ کو کوئی اچھی خبر ملی ہے جو اس طرح آپ تیز تیز چلتی ہوئے اور مسکراتی ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے ہیں اس موقع پر گہری مسکراہٹ رانہ سانگا کے چہرے پر نمدار ہوئی تھی پھر کہنے لگا بیٹی تیرا کہنا درست آئی آج مجھے بہت اچھی خبر ملی ہے اور میں نے جو منصوبہ بندی کی تھی میں سمجھتا ہوں وہ اب اپنی انجام کو پہنچ گئی ہے الفاظ پر جائے مل رام داس اور لکہ روتی خوشی کا اظہار کر رہے تھے یہاں تک کہ جس تجوب برے انداز میں راج کماری کو شلیہ نے پوس دیا پیتا جی آپ کونسی منصوبہ بندی کا ذکر کر رہے ہیں اس پر رانہ سانگا مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہمارے کہنے کے مطابق ایدر کے راجہ رائے بیم نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کیا اور گجرات کے سلطان مزفر کے علاقے سامبر مطی پر حملہ عبر ہوا اور اس پر اس نے قبضہ کر لیا یہ قبضہ چھڑانے کے لئے گجرات کے سلطان مزفر نے اپنے دو سالاروں این الملک اور عبد الملک کو روانہ کیا ان دونوں کا ٹکراؤ رائے بیم سے ہوا لیکن سلطان مزفر کے دونوں سالاروں کو شکست ہوئی اور عبد الملک جنگ میں مارا گیا اس طرح ہمارے کہنے کے مطابق رائے بیم نے گجرات کے سلطان مزفر کے علاقے سامبر مطی پر قبضہ کر لیا ہے رانہ سانگا جب قاموش ہوا تب اس کی راج کماری کو شلیا اور دونوں بیٹے بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے یہاں تک کہ اس کا بیٹا جائے مل بولا اور اپنے بیپ کو مقاطب کر کے کہنے لگا پتا جی جس وقت رائے بیم نے گجرات کے سلطان مزفر کے لشکر کو شکست دی اور اس کے سالار کا خاتمہ کر دیا تو جواب میں گجرات کے سلطان مزفر نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اس پر رانہ سانگا کہنے لگا میری خیال میں وہ رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا اس لئے کہ جہاں تک مجھ یہ خبریں ملی ہیں ان دنوں وہ مالوہ کے معاملات میں ارجا ہوا ہے مالوہ کے سلطان محمود خلجی کا بائی صاحب خان مالوہ سے نکل کر سلطان مزفر کے پاس دیا ہوا ہے اس نے نالش پیش کی ہے کہ اس کے بائی محمود خلجی کے تعلقات اس سے اچھی نہیں ہیں لہٰذا باب کی حکومت کے آدھے حصی کی حکومت اسے دلائی جائے یہ بھی خبریں پہنچی ہیں کہ سلطان مزفر اس کے لئے تیار ہو گیا ہے اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ مالوہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے پر محمود خلجی کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے اور دوسرے حصے پر اس کا بائی صاحب خان حکومت کرے گا رانہ سانگا جب خاموش ہوا تب راج کماری کوشلیا نے پوچھ لیا پیتا جی اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا ہمارے حق میں بہتر ہوگا اس طرح مالوہ کی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی محمود خلجی کی طاقت پہلے سے کم ہو جائے گی اور میدنی رائے اور سالبان کے ذریعے پہلے ہم محمود خلجی سے نمٹیں گے اور اس کے بعد صاحب خان کو بھی چلتا کر کے مالوہ پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کریں گے رانا سانگا کے ان الفاظ کا جواب کوشلیا دینا ہی چاہتی تھی کہ رانا سانگا کے چوبیدار نے رانا کو اعتلاع دی کہ ایک مخبر رانا کی خدمت میں خاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہے رانا اس وقت بڑی ترنگ میں تھا بڑا خوش تھا کہ اس نے جو مرسوبہ بندی کی ہے اس میں وہ کامیاب رہا ہے لہٰذا خوشی سے ہاتھ لہراتے ہوئے کہ لگا مخبر کو جلدی اندر بیجو چنانچہ وہ مخبر جب اندر آیا تب رانا نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا تم کس سمت کی خبر لائے ہو اس پر وہ مخبر کہنے لگا رانا میں سانبر ماتھی اور ایدر کے علاقوں کی طرف سے آیا ہوں یہ الفاظ سن کر رانا سانگا ہی نہیں چونکا تھا کوشلیا بھی جستجو میں پھڑ گئی تھی یہاں تک کہ وہ مخبر کہنے لگا سلطان مظفر نے ایدر کے راجہ رائے بھیم سے سانبر ماتھی کا علاقہ واپس لے لیا ہے اور رائے بھیم نے سلطان کی خدمت میں بیس لاکھ تھیں گے اور ایک سو گھوڑے خیراج کے طور پر پیش کیے ہیں یہ الفاظ سن کر رانا سانگا ہی نہیں راز کماری کوشلیا بھی چونکی تھی جائے مل رام داس اور لکا روتی افسردہ سے ہو گئے تھے پھر رانا سانگا بولا اور اپنے اس مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا ذرا تفصیل کے ساتھ کہو کیا معاملہ ہوا جواب میں وہ مخبر بولا اور کہنے لگا رانا ایدر کا راجہ رائے بھیم سانبر مطی پر حملہ عبر ہوا اور اس علاقے پر اس نے قبضہ کر لیا جوابی کاروائی کرتے ہوئے گجرات کے سلطان نے اپنے دو سالاروں این الملک اور عبد الملک کو روانہ کیا لیکن رائے بھیم کے ہاتھوں ان دونوں کو شکست ہوئی بلکہ عبد الملک نام کا سالار جنگ کے دوران مارا بھی گیا چنانچہ اپنے اس لشکر کی شکست کے بعد سلطان مظفر نے اپنے سالار قیسر خان اور اس کے نائب اعتماد خان کو طلب کر لیا چنانچہ ان دونوں سالاروں کو ایک لشکر دے کر رائے بھیم کا مقابلہ کرنے کے لیے بیج دیا گیا سانبر مطی کے علاقوں میں ایک بار پھر خوفناک ٹکراؤ ہوا اس ٹکراؤ کے دوران گجرات کے سلطان مظفر کے سالار قیسر خان نے ایدر کے راجہ رائے بھیم کو بتری شکست دی اس کے لشکر کی اکثریت کو اس نے کٹ کر رکھ دیا قیسر خان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد رائے بھیم بڑی بے بسی کی عالم میں پیجہ نگر کے کوہیستانی سسلوں کے اندر جا کے چھپ گیا تھا جب اسے احساس ہوا کہ اس طرح چھپنے سے کام نہیں چلے گا اس لیے کہ گجرات کے سلطان مظفر نے تہہ کر لیا تھا کہ رائے بھیم کہیں بھی چھپ جائے اس کا تاقب کیا جائے گا ان حالات کو دیکھتی ہوئی رائے بھیم نے اپنی مشیر گوپال کو ایک سو گھوڑوں اور رقم کے ساتھ سفیر بنا کر گجرات کے سلطان مظفر کے حدمت میں بیجا اس نے رائے بھیم کی طرف سے سلطان سے معافی مانگی وعدہ کیا کہ آئندہ وہ سلطان کا مطی رہے گا اب صورتحال یہ ہے کہ سلطان مظفر نے رائے بھیم کو معاف کر دیا ہے اور اس کے علاقوں پر اس کے راز کو اس نے بحال کر دیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا پھر کہنے لگا رانہ میں یہی کچھ کہنے آیا تھا یہ صورتحال جان کر رانہ سانگا اداس ہو گیا تھا کوشلیہ کا مو بھی لٹک کیا تھا جے مل رام داس اور لکہ روتی بھی افسردہ ہو گئے تھے پھر رانہ سانگا کے کہنے پر وہ مخبر وہاں سے نکل گیا تھا تھوڑی دیر تک گہری کھارٹ کانے والی خاموشی راج محل کے اس کمرے میں تھاری رہی یہاں تک کہ کوشلیہ بولی اور اس سکوت کو توڑتی ہوئی وہ اپنے باپ رانہ سانگا کو مخاطب کر کے کہنے لگی پیتا جی تیسر خان نام کا سلطان مزفر کا یہ وہی سادار تو نہیں ہے جس کی ہاتھوں ہمیں تین بار شکست کا سامنا کرنا پڑا جس نے جنگ کے دوران رنبیر سنگھ کو قتل کیا اس پر دکھ برے انداز میں رانہ سانگا نے اسبات میں گردن ہلائی اور کہنے لگا میرا اندازہ ہے تیسر خان وہی ہے اپنے ایک لشکر کے شکست کانے کے بعد آخر اس نے اپنے اس نایاب سالار کو طلب کر لیا اسے رائے بیم کی طرف بیجا اور اس نے رائے بیم کو شکست دے کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا میں سمجھتا ہوں مزفر کا یہ سالار نام جس کا قیسر خان ہے یہ شخص بھی عجیب و غریب ہے کیا اس کی قسمت اس کے مقدر میں کوئی ناکامی اور شکست نہیں لکھی ہوئی جواب میں بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کوشالیہ بولی اور کہنے لگی پیتا جی ناکامی اور شکست تو ایک طرف ہم نے تو اس قیسر خان کی گردن کاٹنے کا تحیہ کیا ہوا ہے اور یہ کام ہر صورت میں کر کے رہیں گے یہاں تک کہنے کے بعد کوشالیہ رکھی پھر اپنے باپ رانہ سانگا کو مخاطب کر کے کہنے لگی پیتا جی ایک کام کرتے ہیں آپ نے جن دو پہترین تیغزنوں کا انتخاب کیا ہے جنہیں ہم آنے والے دور میں قیسر خان کی خلاف انفرادی مقابلے کیلئے تیار کریں گے وہ واقعی بڑے لا جواب تیغزن ہیں اور اس بات پر بھی خوش ہیں کہ ان میں سے جو بھی مسلمانوں کے سالار قیسر خان کے خلاف کامیابی حاصل کرے گا اس کی شادی مجھ سے ہو جائے گی اور اسے وہ اپنی لئے بہت بڑا عزاز خیال کر رہے ہیں پتا جی کیا ایسا ممکن نہیں کہ ان دو میں سے ایک کو ہم پہلے استعمال کر لیں سرحدوں پر ہمارے اور سلطان مزفر کے لشکیوں کے درمین ٹکراؤ تو اب آئے دن کی بات ہو گئی ہے ہمیں تین بار شکست اٹھانا پڑی ہے اور یہ بڑا بدترین داغ ہے میں چاہتی ہوں ایک لشکر تیار کیا جائے جو دو تیغزن ابر کر سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک کو اس لشکر کا کاماندار مقرر کیا جائے میں خود بھی لشکر میں رہ کر اس پر نگاہ رکوں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ چونکہ اچھا تیغزن ہے لہٰذا مسلمانوں کے سالار قیسر خان کی خلاف اپنی بہترین کارکردگی کا مظہرہ کرے گا اگر تو اس ٹکراؤ کے دوران ہی اس نے قیسر خان کو کٹ کر دیا تو پیتا جی وعدہ کے مطابق میں اس سے شادی کر لوں گی اور اگر ایسا نہ ہو سکا قیسر خان نے اس کی گردن کٹ دی تو پھر آنے والے دور میں ہمارا ٹکراؤ سلطان مظفر کی لشکر کے ساتھ ہوگا اس میں دوسرے تیغزن کو استعمال کریں گے پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے جو لشکر یہاں سے جائے گا وہ پہلے سلطان مظفر کے علاقوں پر جا کر پڑاؤ کرے گا ظاہر ہے مسلمانوں کا لشکر بھی آس پاسے ہوگا اس لئے کہ جو خبریں مجھے ملی ہیں ان کے مطابق مسلمانوں کا ایک لشکر مستقل طور پر سرحد پر رہنے لگا ہے چنانچہ اس لشکر کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا ٹکراؤ سے پہلے ہماری لشکر کا جو کماندار ہوگا وہ میدان میں نکلے گا اور قیسر خان کو انفرادی مقابلے کی دعوت دے گا اس مقابلے کے دوران اگر قیسر خان کام آ گیا تو ہمارا کام بن جائے گا اور اگر وہ کامیاب نہ رہا تو پھر اس کی گردن کٹنے کیلئے اگلے موقع پر اپنے دوسرے سادار کو اتاریں گے اپنی راج کماری کوشلیہ کی اس منصوبہ بندی کو ٹانا سانگا نے پسند کیا تھا لہٰذا بولا اور کہن لگا بیٹی جن دو عمدہ ساداروں کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں سے ایک کا نام سامل داس اور دوسرے کا نام سورج ملہ ہے میرے خیال میں پہلے سامل داس کو آزماتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے بیٹی اگر تو اس لشکر میں شامل ہونا چاہتی ہے تو پھر میں تم لوگوں کو ایک ہفتہ دیتا ہوں سامل داس کے ساتھ مل کر اپنی تیاری کو آخری شکل دو اس کے بعد سلطان مظفر کے علاقوں کی طرف پوچھ ہوگا پرانا سانگا کے اس فیصلے کو کوشلیہ نے پسند کیا تھا لہٰذا اسی روز اس نے سامل داس سے مل کر لشکر کے اس خصے کو خاص تربیت دینا شروع کر دی تھی جس نے ایک ہفتے بعد سلطان مظفر کے علاقوں کی طرف پوچھ کرنا تھا سامل داس اور راست کماری کوشلیہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر سلطان مظفر کے علاقوں کی طرف اروانہ ہوئے تھے دوسری طرف قیصر خان اور اعتماد خان بھی ایدر کی راجہ رائے بیم کی مہم سے فارق خونے کے بعد سلطان سے علایدہ ہو کر اپنی لشکر کے حصے کے ساتھ سرحدوں کی طرف آگئے تھے جبکہ صفدر خان اور نصرت خان پہلے سے وہاں موجود تھے ایک مناسب جگہ آ کر سامل داس اور راست کماری کوشلیہ نے پڑاو کر لیا تھا دوسری طرف قیصر خان، اعتماد خان، صفدر خان اور نصرت خان چاروں کو ان کی آمد کے اعتلاف ہو چکی تھی لہٰذا پہلے مخبروں کے ذریعے ان کے لشکر کا جائزہ لیا گیا پھر چاروں ایک جگہ جمع ہوئے اور قیصر خان نے اپنے تینوں ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے عزیز ساتھیوں جو تفصیل ہمارے مخبروں نے رانہ سانگا کے آنے والے لشکر کے متعلق بتائی ہے اس کے مطابق اس لشکر کا کماندار اس طفعہ ایک سور ماہ سامل داس ہے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے انفرادی مقابلے کیلئے للکارے گا اور رانہ سانگا کی راست کماری کوشلیہ بھی اس لشکر میں شامل ہے جو نہ صرف جنگ میں حصہ لے گی بلکہ اپنی لشکیوں کا حوصلہ بھی بڑھائے گی موسیقی